موسیقی سنسار کے ایک اکیل مالک کی مہانتہ بیان کرتا ہوں اس کا رحم و کرم اس کی دیا اور کرونا اپرم پار کوئی اس کا پارٹنر نہیں کوئی اس کا اسوسیٹ نہیں وہ بالکل ایک اکیلہ مالک الحمدللہ رب العالمین ساری کائنات کا وہ پالن پوشن کرنے والا اور وہ کسی ایک ہی گروپ یا ایک ہی سمدائے کا رب نہیں بلکہ ہر ایک کا رب ہے جو اس کو مانے اس کا تو وہ رب ہے ہی جو اس کو نہ مانے اس کا بھی وہی رب ایک سے بڑھ کر ایک اس کی خوبیز اور کالٹیز ایک سے بڑھ کر اس کی ایک صفتیں ہیں ایک سے بڑھ کر ایک اس کے نام اللہ کہہ کر پکارو عیشور کہہ کر پکارو پربو کہہ کر پکارو گوڈ آلمائٹی یا ایک اومکار ستنام کہہ کر پکارو جو اس کے ناموں میں جھگڑے اور ڈسپیوٹس کھڑے کرتے ہیں ایشیوز کھڑے کرتے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یعنی اس ایک اکیلے مالک کے نام کے جھگڑے میں الجھو مر یہ وہی ایک اکیلہ رب ہے جس نے ساری انسانیت کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کر کے اسے سماج دیا اس کو سوسائٹی دی جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے مین از از سوشل اینیمل آج ہم جو جمع ہوئے ہیں یہ محفل بھی انسان کی ساماج اکتہ اور سوشل لائف کا حصہ ہے اس محفل کی بنیاد اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس کو ہم اسی کتاب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کتاب کو افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں پڑا تو بہت جاتا ہے لیکن سمجھنے سے ہم اس سے کوسو دور ہیں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہوگا کہ سارے مذہب والے اپنی اپنی آسمانی کتابوں کے ساتھ انسانوں کا رویہ یہی ہے اس فرائیڈے کے دن کے تعلق سے ایک آیت ہے جو میں آپ کے سامنے بھی ریسائٹ کروں گا کہ اس کا ٹرانسلیشن ایسا ہوگا کہ اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو جب آواز دی جائے تمہیں نماز کے لیے پریئرز کے لیے جمعہ کے دن فرائیڈے کے دن تو اپنے ڈیلی شیڈیول کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے اپنے مالک کی بتائی ہوئی تعلیم اور شکشہوں کو یاد کرو یہ تمہارے اپنے ہی جیون کے لیے اچھا ثابت ہوگا اگر تم اس کی ایسنشلیٹی اور اس کی اہمیت کی قدردانی کرو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑی اس کا ٹرانسلیشن بھی کیا اس میں جمعہ کے دن کا تذکرہ ہے یہ بنیادی طور پر دے آف اسیمبلی ہے اس میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم بنایا کہ جمعہ کی گیدرنگ ہو یہ ایک ایسی سوشل محفل ہے جس میں آس پاس کے لوگ چاہے محلے کے ہوں چاہے شہر کے ہوں یا بہار سے آئے ہوئے ہوں ایک جگہ اکھٹا ہوں اور یہ مالک کا آرڈر ہے اس نے اس کو فرض کیا ہے فرض اس لیے کیا ہے کمپلسر اس لیے کیا ہے کہ انسانیوں کے بیچ اجتماعیت اور کلیکٹیونس ہو ساموہکتہ ہو انسانیت کے بیچ میں ساماجک سمپرک ہو سوشل کنیکٹیوٹی ہو یونیٹی انٹیکریٹی ہو ایکتہ اور اکھنڈتہ ہو اور اس گیدرنگ میں انسانیت کے درمیان اجنبیت اور الگاؤ نہ ہو بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے وہ پریچت رہیں وَجَعَلَبَيْنَكُمْ مَوَدَّتَوْا وَرَحْمَا ان کے بیچ انسیت اور محبت ہو اور پریم اور بھائیچارہ ہو ایک دوسرے کے حال چال پتا ہو اگر کوئی تکلیف میں ہو تو سماج آگے بڑھ کر اس کی مدد کر سکے اس لیے بھی یہ گیدرنگ اور یہ سمارو اس کا ہر ہفتہ آئے و جن کیا جاتا ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو کتاب اتاری اس میں انہوں نے ہر محفل کے آداب سیٹ کیے محفل کوئی بھی ہو چاہے جمعہ کی نماز کی ہو چاہے عید کی ہو چاہے حج کی انٹرنیشنل مجلس ہو کوئی شادی بیاء کا سماجی سمارو ہی کیوں نہ ہو انہوں نے یہ سسٹم بنایا کہ ہر محفل میں آئے مہمانوں کو ایک سندیش دیا جائے اور سندیش بھی اپنا نہ ہو کر کہ سنسار کے مالک کا سندیش ہو لیکن افسوس کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان سسٹم ہم سے چھوڑ گیا اور ریلیجن کے نام پر رسم و رواجوں نے اور انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ نے اپنی جگہ بنا لی اس کے بارے میں ایک لکھنے والے نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ یہ ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ نبیوں کی تعلیمات اور شکشاؤں میں حسن اخلاق اور نیتکتہ جو ہے وہ سیاسی چالبازیوں میں کھو جاتے ہیں اور نبیوں کے سکھلائے گئے انسانی اخلاق جو ہے وہ مذہبی رسموں کے نام پر ہائیجیک ہو جاتے ہیں آپ لوگ بھی انکم فٹیبل ہو رہے ہوں گے very sorry for your inconvenience اب میں قرآن کی اس آیت پر آپ کی توجہ چاہوں گا جس کے بارے میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی مسلم شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے یہ آیت نہیں سنی اس لیے کہ یہ آیت ہر جمعہ کے خدبے میں پڑھی جاتی ہے انسانوں یاد رکھو تمہارا پرمیشور تمہارا مالک تمہیں تین کام کرنے کے حکم دیتا ہے کہ ہمیشہ جسٹس قائم کرتے رہو انصاف اور اعتدال پر قائم رہو اور انبائسٹ رہو انسان کے ساتھ پکشپات والا رویہ کبھی نہ اپنانا اور لوگوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر نیکی اور احسان والا معاملہ کرتے رہو اور تیسرے نمبر پر کہا اپنے قریبی لوگوں کو ان کے ڈیوز اور ان کے ادھکار برابر آدھا کرتے رہو اور تین باتوں سے منع کیا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْءِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اس نے منع کیا ہے تمہیں بے شرمی سے بے حیائی سے اپسینیٹی سے اور منکرات سے بچنا یعنی anything which runs counter to reason ہر وہ بات سے پرہیز کرنا جو عقل اور دلیل اور لوجک کے خلاف ہو اور ایک بات یہ بھی کہی کہ دنیا میں سب سے تیز ہتھیار اگر کوئی چیز ہے تلوار سے بھی زیادہ تیز اگر کوئی ہتھیار ہے تو وہ ہے blind faith اندھ وشواس ہے جو انسان کی عقل مندی کی نسوں کو کاٹ دیتا ہے اور تیسرے نمبر پر کہا ہر قسم کے ایروگنس سے گھمنٹ سے اور اہنکار سے بچنا یہ نصیتیں ہیں اس سنسار کے مالک کی طرف سے انسانی سماج میں ریفارمیشن اور صدار جاری رکھنے کے لیے اس آیت کو ہر فرائیڈے کے پروچن میں اس لیے داخل کر دیا کہ انسان کو تین کاموں کو کرنے کے لیے اور تین برائیوں سے دور رہنے کی تعلیم ملے اور اس طرح ایک انسان کو ہفتے بھر کی اخلاقی غزہ اور ویکلی مورل ڈوزیج دیا جاتا ہے کہ ایک شخص کا اگر اس پر عمل ہو تو اس کا کردار اور اس کا اخلاقی پیمانے پر جو ایسا مورل سٹینڈرڈ والا کردار نکھر کے آئے گا کہ انسانی سماج میں محبت اور بائچارے کی فضاء قائم ہو جائے گی یہ بات الگ ہے کہ اس آیت کو ہر جمعہ میں رسمی طور پر پڑھ دیا جاتا ہے اور اس کی امپورٹنس اور ایسنس جو ہے وہ ہم سے چھوڑ گئی پروفیٹ محمد کی تعلیم میں ان کی سماجی تعلیم میں ایک ایسا مذہبی اصول دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج ساری دنیا اس کی تلاش میں ہے اور وہ اصول ہے تمام انسانوں کی ایکتہ اور اکھنڈتہ آج دنیا یومن ایکوائلٹی کا بہت شور مچا رہی ہے جبکہ پروفیٹ محمد نے یومن ایکوائلٹی سے بڑھ کر یومن انٹیگریٹی دی لیکن افسوس کی بات ہے کہ پروفیٹ محمد نے ہمیں جو انسانی ایکتہ دی اس میں ہم نے اتنی گھٹبازی کر لی اور متبہد اور ڈیفرنس کھڑے کر لیے کہ آج ہمارے پاس مذہب کے نام پر الگ الگ پنت بن گئے ہیں الگ الگ گروپس بن گئے ہیں اور ہمارے باہری دکھاوے اور آڈمبروں سے ہمارے مذہب کی پہچان بنی ہے نہ کہ انسانیت کے کام کاج سے اور نہ ہی مانو سیواؤں کے کام سے جمعہ کی جو یہ ویکلی محفل ہے اس کے ذریعے پروفیٹ محمد نے برابری اور ہیومن ایکوالیٹی اور برادر ہٹ کو قائم کیا جس میں انہوں نے سب سے پہلے انسان کو مسلمان نہیں بنایا انسان کو انسان بنایا اپنے رب کی وہ آیت پیش کی کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک میل اور ایک فی میل کے جوڑے سے پیدا کیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتْتَعَارَفُوا اور تمہیں خاندان کمبہ قبیلہ اس میں تم کو تقسیم کیا مگر یاد رکھنا کہ یہ کوئی سپیریورٹی نہیں ہے یہ صرف تمہاری پہچان اور آئیڈنٹیٹی ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّا اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ تمہارے عزت تمہارا وقار تمہاری سپیریورٹی تمہارے تقوی کی بنیاد پر ہو گیا کہ تم اپنے رب سے ڈر کر اپنے آپ کو منمانی کرنے سے کتنا روکا کرتے تھے یاد رکھنا تمہارے سارے کاموں کی اس مالک کو خبر ہے اس آیت کے نتیجے میں پروفیٹ محمد کی تعلیم نے دنیا بھر میں ایسی ہیومن ایکویلٹی اور ایسی انسانی برابری کو قائم کیا کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک عام انسان ایک غریب انسان سے لے کر ایک بادشاہ تک ایک دوسرے سے کاندھا ملاتے ہوئے ایک ہی قطار میں بغیر کسی فرق کے اپنے رب کے سامنے نماز ادا کرتے ہیں اور دنیا اس بات کی گواہ بھی ہے کس طرح ایک آدمی کے اللہ اکبر کہنے سے پیچھے کہ سارے لوگ نماز شروع کرتے ہیں اور اسی کے اعلان پر رکو اور سجنے میں جاتے ہیں اور اسی طرح انسان کے اعلان سے نماز مکمل ہوتی ہے اس سے انسانوں کے بیچ ایک ڈسپلن قائم ہونا چاہیے جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا ہم سماج صدار کے پر بہت محنت کرتے ہیں جمعہ کے خدوے میں جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ انڈیویجول ریفارمیشن اور ویقتیقت صدار کی بات کرتی ہے جس سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر انڈیویجول کی اصلاح ہو جائے تو سماج میں خود بخود صدار کے کام پھیلتے چلے جائیں گے اس لیے کہ ایک آدمی سے ہی سوسائٹی کنسٹرکٹ ہوتی ہے اب اس سماج صدار میں سب سے پہلے شروعات کہاں سے ہونی چاہیے شروعات ہونے چاہیے خود اپنے گھر سے اور پروفیٹ محمد نے اپنے رب کی کتاب سے اس تعلیم کو پھیلایا کہ ونزر آشیرتک الاقربین سماج صدار کے کام سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہونے چاہیے یعنی تمہاری جنریشن ایسی تیار ہو جس میں ششتہ چار ہو شالینتہ ہو اور یہ سب اس صورت میں ہی حاصل ہو سکے گا جب ایک انسان اپنے مالک کے سامنے حساب دینے کی سیریسنس اور گمبیرتہ اپنے اوپر لائے گا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ راجہ ہو یا رنگ کالا ہو یا گورا ہر ایک کو سنسار کے مالک کے سامنے ایک قطار میں حساب کے لئے کھڑے ہونا ہے پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ کے بہت سارے کورسز ہمیں مل جائیں گے لیکن پویتر قرآن پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ سے اوپر کی بات کرتا ہے کہ انسان کا کریکٹر ڈیولپ ہو یعنی اس کی کردار سازی ایسی ہو کہ اس کی موریلٹی اس کے بلند اخلاق اور نیتکتہ ایسی ڈیولپ ہو جائے کہ ایک انسان کو اس کی شرافت اپیل کرنے لگے پویتر قرآن کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ انبائسٹ اور نشپکش تھی اور صرف ایک مذہبی رسالت ہی نہیں بلکہ ایک سماجی معاشی اور معاشرتی اصلاح کا بھی مشن تھا جسے آج کے دور میں سوشیو ایکنومک مشن اور مذہبی آزادی کے ساتھ سوشیو ریلیجیس مشن کہہ سکتے ہیں جس میں ایک انسان کا کریکٹر بیلڈنگ ایسا ہو جائے جس میں اس کی پرسنالیٹی کا بھی ایسا ڈیولپمنٹ ہو کہ آج کے مشینی دور میں گاڑیوں کے ہون بجانے کا بھی اس میں سلیقہ آ جائے آپ کو تاجب ہوگا کہ چودہ صدیوں پہلے جو کتاب اتری اس دور میں گاڑیوں والا دور نہیں تھا وہ دور اس میں یہ تعلیم کیسے دی جا سکتی ہے اس لیے دی جا سکتی ہے کہ سنسار کے مالک کی کتاب کی آیت کبھی آؤٹ ڈیٹ نہیں ہو سکتی اپنی چال اور رفتار کو درمیانہ رکھ اپنی سپیڈ کو کنٹرول کر اپنی آواز کو دھیمی کر نوائز پولیوشن میں پھیلا یاد رکھنا بری آوازوں میں انتہائی بری آواز گدھے کی ہوا کرتی ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سنسار کے مالک کی کتاب ایوری ایوالونگ سیچویشن پر گائیڈ کرتے چلی جاتی ہے جمعہ کی گیدرنگ کو فرض کرنا یہ سنسار کے مالک کا احسان ہے کہ اپنے سماج کے ساتھ بغیر کسی مذہبی بہتباؤ کے وفادار ہو جائے انسان لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ دن بھی ہمارا جو ہے وہ رسموں میں تبدیل ہو گیا پرشوں کے دن ایک بڑا ہی افسوسناک حادثہ ہوا اس کا تذکرہ میں یہاں کرنا ضروری سمجھتا ہوں میرے بھانجے مشکل سے باون چوپن سال کی عمر تھی ان کی اچانک وہ اس دنیا سے ودا ہو گئے بڑا غم اور رنج کا ماحول تھا اور قرآن کہتا ہے یہ سنسار کے مالک کا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ خوشیوں کے موقع بھی دیتا ہے غم کے موقع بھی دیتا ہے the best gift to the departed soul is prayer for his salvation ہم سب ملکے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے آج ہمارے بیچ interfaith fraternity کے یعنی الگ الگ مذہبوں کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ان سب کا اپنی دل کی گہرائیوں سے welcome کرتا ہوں mr. تیج اندر سنگھ راول جو شہر کے بہت بڑے chartered accountant ہے اور آپ لوگوں کو تاجب ہوگا کہ یہ لوگوں کو اردو سکھاتے ہیں بغیر پیس لیے اردو سکھاتے ہیں سر پلیز ایکسیپ می سینسیر سیلیوٹیشنس ان وام ریگارڈز عیسائی سماعت سے فادر بھی آئے ہوئے ہیں ریورنڈ آشر صاحب ریورنڈ ریبین صاحب یو ایسے سے امیت سنگھ چھٹوال صاحب آئے ہوئے ہیں میں ان کا ویلکم کرتا ہوں میڈم لطا توکھی جی رنکو جی سمی راول جی اور مدرلی فگر میڈم پشپاراتی جی بھی یہاں موجود ہے اور دلی سے آئے ہوئے پروفیسر محسن عثمانی صاحب اور احمد عبداللہ صاحب بھی یہاں موجود ہے میں سب کا ویلکم کرتا ہوں سی اے ساری سے بھی بڑے بڑے لوگ یہاں موجود ہے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہو رہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آؤ میدان میں میں دن میں تارے دکھاتا ہوں تمہارے کو تو میں میدان میں نہیں بلا رہا ہوں لیکن دن میں تارے ضرور دکھا رہا ہوں ایسے ماشاءاللہ بڑے بڑے ستاریں ہیں موجود ہیں انسانیت میں ایک پرمپرہ ہوتی ہے کہ مہمان جب بھی آتے ہیں تو انہیں گفت دیا جاتا ہے تحفہ دیا جاتا ہے تو ان مہانو بھاو لوگوں کو میں سپریم بھیٹ کے روپ میں ایک آیت پیش کرنا چاہوں گا جو بغیر کسی مذہبی بھید بھاو کے ساری انسانیت کو ایڈریس کرتی ہے انسانوں سارا مانو سماج ایک ہی سماج ہے ایک ہی گھٹک ہے ایک ہی فیملی ہے یعنی یہ انسانی سماج وسود ہے وہ کٹمڈکم ہے جس کو قرآن مجید بھی انڈورش کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ کوئی چودہ سو سال پرانا میسیج نہیں ہے یہ کوئی چودہ سو سال پرانا میسیج نہیں ہے بلکہ یہی میسیج سنسار کے مالک کی ہر کتاب میں ملے گا جس کے بارے میں آیت ہے کہ یہی یونیورسل میسیج ساری آسمانی کتاب پچھلی جو نازل کی یہی میسیج کیری کرتی ہیں جو سناتاں دھرم کو بتاتے چلتی ہے چاہے زبور ہو یعنی سامس ہو جو پروفیٹ ڈیویڈ پر اتاری گئی چاہے تورہ ہو جو پروفیٹ موزس پر ریویل کی گئی چاہے گوسپل ہو یا ایوینجل ہو جو پروفیٹ جیزس سن آف مدر میری پر اتاری گئی چاہے اس دیش میں وید ہو یا اپنشد ہو سب میں آپ کو مورل کوڈ آف کنڈکٹ ایک ہی میلے گا جب جب سوشل فیبرک بگڑتے ہیں تو سماج کے اثردار اور انفلوینشل اور پرباوشالی لوگ آ کر سماج کی خبرگیری لیتے ہیں آج ہمارے بیچ جو بڑے بڑے ستارے موجود ہیں ان کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور آج کے انٹرفیت بھائیوں کو دھنیاوات بھی دیتا ہوں کہ ساماج ایک صدباؤ اور پریم اور بھائیچارے کی خاطر یہاں آئے آپ سب لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس کا بلیدان دیا یہ مجھ پر ایک احسان ہے یہ مجھ پر ایک اپکار ہے اور پویتر قرآن کے مطابق حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان کہ اپکار کا بدلہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے تو اس اپکار کے بدلے میں آپ سب لوگوں کے لئے سنسار کے مالک سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو بہترین ریوارڈ دے بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک برر رعوف الرحیم فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم و دود ملک برر رحیم و دود الحمدللہ الحمدللہ بحضہ والسلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ و سلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد نبدک و رسولک النبی الامی اللذی جاہ بالہداب الفقان ربنا انکا انتا سمیم مستجیب الدعوات ربنا لا تواخذنا ان نسینا و اختعنا ربنا ولا تحمل علینا عسرن کما حملتا هو للذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به وعفونا واقفر لنا ورحمنا انتا مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین ربنا انتا ولینا فاقفر لنا ورحمنا وانتا خیر الغافرین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انسر من نصر دینک اللذی جاہ به محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباع اللہم آرین الباطل باطل ورزقنا اجتنابا اللہم آرین الاشیاک ماہی اللہم آرین علینا سکرات الموت اللہم آخرجنا من الظلمات الان نور ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطبالینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتک یا رحم الرحیم عباد اللہ اتقو اللہ رحمانی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وعیطائز القربہ وینہان الفحشاء والمنکر والبغی یائزوکم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم يذکركم واشکروہ علا نمی يزدكم ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تسنوون